السلام علیکم ویبرز ویلکم کی ویر چینل کچن ویچ سنا آج افتاری کے لیے بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سا لازانیا تو ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے لیا تقریباً ڈیل لیٹر پانی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون آئل اس میں ڈالیں گے ہم ایک پیکٹ میں نے لیا تھا لازانیا سٹیپس کا انہیں میڈیم فلیم پہ ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کوک کرنا ہے کہ یہ اچھی سی گل جائیں سوکت ہو جائیں جیسے کہ ہم میکرونی کو کوک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پانی ہوں ڈال کے میں نے اسے مزید کورپ کر دیا اور اس طرف دوسری طرف ہم بنائیں گے اس کی فلنگ جو ہم نے کرنی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے پین میں تقریباً ون تھرڈ کپ آئل اور اس میں جائے کہ ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک پیسا ہوا لسن ادرک کو تھوڑا ساٹے کریں گے اور اس کے بعد اس میں جائے کہ ایک درمیانے سائز کی سلائس کی ہوئی پیاس لسن فرائی ہوں نے پیاس جالی پیاس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی کیمہ میں نے لیا تقریباً سات سو گرام بیف کا کیمہ باریک پیسا ہوا یہ ڈالیں گے اور کیمہ کو پیاس لسن ادرک کے ساتھ تقریباً ہم نے پانچ منٹ اچھا سا فرائی کرنا ہے کہ کیمہ کا اپنا پانی بھی ختم ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اس نے جو کیمہ کے اندر اپنی مہک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے پانی درائے ہو گیا تو اب میں نے اس میں اڈ کیا ہے تقریباً تین عدد ٹیمارٹر فائنلی چاپ یہ ڈالیں گے ٹو سے تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی اڈ کیا ہے دہی ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد اس میں جائیں گے سپائسز میں سب سے پہلے میں اٹ کروں گی نمک ون ٹیبل سپون اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہے اس میں جائے گا پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حالدی ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون本当ھ گرم مسالہ پیسا ہوا ہاف ٹی سپون اس کے اندر چارٹ مسالہ اٹ کروں گی جٹ پٹا سا بنانے کے لیے سے اور تمام سپائسز کو ڈال کے اسے اچھا سا مکس کریں گے تھوڑی دیرے سے فرائے کریں گے سپائسز کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے کورپ کر دیں گے جس میں ہمارا کیمہ اچھا سا کک ہو جائے اور سارے مسالے جائیں وہ گل جائیں دوسری طرف سٹریپس جو ہے وہ ہماری اچھی کک ہو چکی ہیں ان کا پانی ڈرین آؤٹ کریں گے ان کو ٹھنڈے پانی سے نکال کے ایک طرف رکھ دیں گے اور یہاں پہ کیمہ بھی ہمارا پانس سے سات منٹ میں وہ بچہ ریڈی ہو گیا ہے پانی اس کا بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے اور لاس میں میں اس میں ایڈ کروں گی شملہ میرچ میں نے لیا ہے ایک چھوٹے سائز کی شملہ میرچ فائنلی چاپ کر لی تھی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگر اور سی ویجیٹیبل دالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھا سا بھون لینا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھی سی خوشبو آنے لے گے تو یہاں پر تقریباً دو منٹ میں ہمارا میرچ میں اچھا سا بھون گیا ہے میں ایڈ کروں گی تھنڈا دودھ ایک سے ڈیر مک میں نے لیا ہے وہ ڈالیں گے اور اسے بھی جلدی جلدی سے مکس کریں گے کہ لمز نہ پڑیں اور سب میرچ میں اچھا سے مکس ہو جائے اس کے ساتھ تھوڑی سی جائے گی اس میں کالی مرچے پیسی ہوئی تھوڑا سا لمب تھوڑی سی اور ہی گینو اور اس میں تھوڑی سی چلی فلیکس ڈال کے اسے ہم اچھا سا کک کر لیں گے بہت زیادہ اسے تھک نہیں کرنا اس کی صرف اپنے فلوئنگ کنسسٹینسی رکھنی ہے تو یہاں پہ ہماری وائٹ ساوس بھی ہے جو وہ ریٹی ہو گئی ہے اور اب ہم کریں گے سب لنگ سٹارٹ جو بھی اپنے سرونگ ڈیش لینی ہے وہ لیں گے سب سے پہلے اس میں سپریٹ کریں گے وائٹ ساوس کو وائٹ ساوس کا بہت اچھا فلیور آئے گا بڑا چیزی سس کا فلیور ہے یہ ڈالیں گے اسے ہم نے ریٹ میں اچھا سس بیٹ کر دیا تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون ڈالی ہے اس پہ سیٹ کریں گے ہم لزانیا سٹریپس بہت ہی تیسٹی یہ لزانیا تیار ہوگا بچوں کا موس فیوریٹ ہے بچے بڑے ایکسائیٹڈ تھے تو یہ کچھ لزانیا سٹریپس ہیں وہ میری ٹوٹ گئی تھی لیکن ہم انہیں بھی مینج کر لیں گے تو یہاں سے ہم نے 2 سے 3 سٹریپس ہماری لگنی ہے اور ہم نے اسے سیٹ کر دیا اس کے بعد اس کے اوپر جائے گی کیمے کی فیلنگ بہت مزیدار سا چٹ پٹا سا کیمہ بھی ریٹی ہو گیا تھا تو کیمے کی ایک لیئر لگائیں گے ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ خوب اچھی سی لیئر لگانی ہے تاکہ اچھا سس کا فلیور آئے کیمے کے بعد اوپر ہر سیس پر سپرنگل کر دیا میں نے چیز مزریلہ چیز لی دی میں نے کریش کی ہوئی یہ ڈالیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے اس پر سٹریپ لگائیں ہم نے لزانیا کی اس کے بعد دوبارہ سے ہم اگین اس پر لگائیں گے وائٹ ساوز اور اسی طرح کر کے دو سے تین ہمیں اس کی لیئرنگ کرنی ہے ون بائی ون لزانیا سٹریپس کے اوپر وائٹ ساوز اس کے اوپر اگین کیمہ تھوڑی سی اس کے اوپر چیز سپرنگل کریں گے اس کے بعد پھر اسے لزانیا سٹریپس سے کور کر دیں گے بہت ہی تیستی سا بنتا ہے افتار میں آپ ضرور بنائیں بچوں کے لیے ہیلڈی فوڈ بچے کھائیں گے خوش پی ہوں گے اور بہت ہی تیستی سا یہ ایک افتار کی آپ کی ریسپی بھی بن جائیں گے یہاں پہ دوبارہ سے لازٹ لیئرنگل کے لیے بھی میں نے کیمہ کو اچھا سا سپریٹ کر دیا اس کے اوپر اسے کور کر دیا لزانیا سٹریپس کے ساتھ یہ اوپر اس کے جائے گی وائٹ ساوز اور خوب اچھا سا ہم اس کو فل کر دیں گے چیز کے ساتھ اچھا سا کور کر دینا ہے جس طرح آپ کے بچے بلائی کرتے ہیں اتنی کونٹیٹی آپ چیز کی اس میں رکھ سکتے ہیں یہاں جی لاس میں بھی وائٹ ساوز اوپر ڈال دی اور خوب اچھا بھر کے میں نے اس پر ڈال دیا ہے چیز اب یہ بلکل ریڈی ہو رہا ہے اوون میں جانے کے لئے سارا ہم نے کور کر دیا تھوڑا سی چیز اچھا سی فل کر دی اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور ہی گینو تھوڑا سا خوشبو اور فلیور کے لئے ساتھ اس پہ تھوڑا سا جائیں گے چیلی فلیکس دیکھیں جی بلکل زبرتسہ لزانیا جی ہماری ٹش ہے وہ بلکل ریڈی ہو رہی ہے یہاں پہ چیلی فلیکس کو تھوڑا سا سپرنکل کیا ساتھ ہی میں نے لیا تھوڑا سی شملا میٹس کے سلائسیز کے لوک بہت ہی مزیدار سی لگے تو یہ باریک سلائسیز بھی ہم نے اس کو سیٹ کر دیا اور تھوڑا سا پریش کو کریں گے ساف جو تھوڑا سی میسی ہو گئی ہے اسے بلکل کلیئر کر کے اور ہم رکھیں گے مایکرو اوون میں تقریبا 15 منٹ کے لئے یہ چیز جو ہے خوبچی سی میلٹ ہو جائے تو 15 منٹ ہو چکے اور یہ دیکھیں جی زبردست سا مزیدار سا ہمارا لزانیا جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے افطار میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے بچے بڑے سب بھی بہت شوک سے کھائیں گے بڑی آسان سی ریسپی اور چھٹ پر سے یہ تیار ہوگا اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس رمزان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمرس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی